گھرے لو کشیدگی کا بھیانک انجام ماں بیٹے کے ساتھ چوہر نے اپنی زندگی ختم کر ڈالی ایل او ایس کے قریب پونی واقعہ تین افراد کی جان گئی اسمان نے پہلے سابقہ بیوی اور بچے کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا خاتون آئیشہ اور بیٹا ارتزا زخموں کی تاب نال آتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گئے فائرنگ کے بعد ملزم نے خود کو گولی مار کر خود کوشی کر لی پولیس نے فرانزک شواہد دے لیے لاشی تحویر میں لے کر تحقیقات شروع کر دی گئی واقعی کی سی سیٹی میں فوٹیج ڈہور نیوز کو موسور ہو گئی پیراغان ہاؤسنگ سکینڈل میں حلچل ڈائریکٹر کیسر امین بٹ وعدہ محاف گواہ بن گئے خواجہ ساد رفیق نے ندیم زیا سے ملویا اس کی دیگر کمپنیوں سے کوئی تعلق نہیں کیسر امین بٹ کا جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو بیان بیان بند کمرے میں ریکارڈ کیا گیا بکلا میڈیا کے نمائندوں کیسر امین بٹ کے بیٹے معمون کیسر کو بھی کمرے سے باہر رکھا گیا پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خواجہ برادران کو عبوری زمانت میں پانچ دسمبر تک تو اسی مل گئی خواجہ برادران کی پیشی کے موقع پر کارکنان کی عدالت کے باہر نارے باسی نیب وزیراعظم کا آلائکار بنا ہوا ہے ساد رفیق کا حرصام بولے حکومت کی جانب سے ہمارے اوپر کہہ رایا ہوا ہے عمران خان کو مجھ سے بہت تکلیف ہے ڈبل شاہ کا ملکیتی پلانٹ نیب سے خریدنے کا معاملہ سابق سبائی وزیر سند شیخ علاوددین نیب میں پیش شیخ علاوددین کہتے ہیں ایک دھیلے کی بھی کرکشن نہیں کی ضروری کاغذی کارروائی کے لیے پیش ہوا پی ٹی آئی کی حکومت کے سو روز مکمل ہو گئے دیکھنا ہوگا حکومت نے نوجوانوں کے لیے کیا کیا آج ہمیں پاکستان کو بچانے اور اس کی ترقی کا دوہرہ چیلنج درپیش ہے ملک تب بدلے گا جب موروسی سیاست ختم ہوگی سینئر سیاستدان فاروق ستار کا آواری ہوتیل میں یوٹ کانفرنس سے خطاب فاروق ستار کا ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی کے ارکان کے ساتھ چھوڑنے پر شکوا شائرانہ حداس میں کہا ہم نے موسموں کو رنگ بدلتے دیکھا انسانوں کو رنگ بدلتا دیکھا پیدائش اور امباد کے سرٹیفکیٹ کے حصول میں آسانیاں موت کے ساٹھ روز کے اندر ڈیٹ سرٹیفکیٹ لینے کی شرط ختم بیس برس کے بھی ہو جائیں تو پیدائشی سرٹیفکیٹ لینے کے اہل ہوں گے پیدائشی اور موت کے سرٹیفکیٹ میں نئی ترامین کے لیے ورکنگ پیپر تیار میٹروپولٹن کارپریشن نے سپارشات محکمہ بلدیات کو بیج دیں چیرمانہ کو بھی مکمل اختیارات دینے کی سپارش شہریوں کی سہولت کے لیے محکمہ ایکسائز نے پروجیکٹ سمارٹ کارڈ کے ٹیسٹ رن کا آخاص کر دیا ڈی جی ایکسائز پنجاب اکرم اشرف کوندر نے سمارٹ کارڈ ماشین کا جائزہ لیا سمارٹ کارڈ ماشین کے ذریعے ایک دن میں بیس ہزار کارڈ تیار کیے جا سکیں گے قیمت پانچ سو اٹیس روپے مقرر کی گئی ہے ڈی جی ایکسائز شہر کے ایک اور ترقیاتی منصوبے کا آغاز ملتان روڈ توسیح منصوبے پر کام شروع سابق حکومت کا منصوبہ عرصے سے تاخیر کا شکار تھا موجودہ حکومت نے لاکت کم کرنے کے لیے منصوبہ چار لین سے تین لین میں تبدیل کر دیا منصوبہ مکمل ہونے کے بعد ملتان روڈ پر ٹرافک کی روانی بھی بہتر ہوگی لاہور ہائی کورٹ نے مول روڈ، ہال روڈ، شالم مارکٹ اور داتدربار کے اردگیت تجاورزات چوبیس کھنٹے میں ختم کرنے کا حکم دے دیا ڈی سی صاحبہ عدالتی حکم پر منو انعمل ہونا چاہیے جیسٹس علی اکبر قریشی نے عدالت میں پیش سالحہ سعید کو ہدایت کر دی عدالت نے باغی چیشہ چراغ میں میانی صاحب کی ارازی سے قبضہ چھوڑوانے کا بھی حکم دے دیا ڈی سی سے کل تک عمل درامت ریپورٹ طلب سی سی پی آفیس کے قریب ڈیڑھ کروڑ کی ڈکیتی کا معاملہ سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے پہلے مزنگ سے موٹر سائیکل چینی اور پھر واردات کر کے فرار ہو گئے پولیس تاحال ملزم گرفتار نہ کر سکیں گورنر پنچاب چودری محمد سرور کا ویلچئر فرکٹ ٹیم کی بھرپور سپورٹ کا اعلان ایشیا کپ میں شرکت کے لیے جانے والی ویلچئر ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اصحار ایک لاکھ روپے اپنے جیب سے بھی دینے کا اعلان کیا یقین ہے کہ قومی ٹیم جیت کر آئے گی چودری محمد سرور ڈی اے جے سٹیٹ ایجنٹس ایسوسییشن کے انتقابات کی گہما گہمی ڈی فینس گول مارکٹ کے زیرہ تمام الخدمت گروپ کے احساس میں تقریب تاجیروں کا میاں تلت کی بھرپور حمایت کا اعلان میاں تلت بولے دوسروں کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا ریال سٹیٹ کے شعبے میں انقلابی اصلاحات لائیں گے پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر احتمام تین روزہ عدبی میلا سج گیا سات مختلف شہروں سے پنجاب کالج کی ٹیموں کی شرکت طلبانے انگلیش اور اردو کے تقریبی مقابلوں میں تباہ آزمائی کی شاعر ڈاکٹر فخر عباس نے بھی اپنی شاعری کا جادو جگایا کالج انتظامیہ کی جانت سے مہمانوں میں تحائف تقسیم کیے گئے اور یونیورسٹری آف سینٹرل پنجاب میں مختصر ترین فلم تیار کرنے کے مقابلے مختلف جامعات کے طلبہ نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے بہترین فلم تیار کرنے والے طلبہ میں انامات اور شیل سپی تقسیم